احس سرکار ایلان فرنچ لکھا اینی آرنو کو دیا گیا سممان آگرہ میں تاج مہل کے اندر دکھا بندروں کا آتنگ ودیشی پرٹکوں میں دہشت کا ماحول امریکہ میں کڈنیپ چار بھارتیوں کے شو ملے چاروں کی گولی مارکر کی گئی تھی حتیہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہوں تردیش کی خبروں سے خبر سا جہاں پور سے جہاں جنپت کو مہانگر کا درجہ ملنے کے بعد ایک نئے ویوپار کو منظوری دی جا رہی ہے وہیں ایک نئے وینی جولرز کا شبارہ ویتر منتری سوریس کمار خنیہ اور ان کی پتنی ویجہ دسمی کے موقع پر فیتہ کار کر کیا ساتھی شوروم میں نئے آبوشنوں کی خرید پر پچیس فیزدی کی چھوٹ اور سو فیزدی کا ایکچینج مول کی سیوہ بھی اپنامد رہے گی ہمارے بینی جولرز کے نئے شوروم کا اوڈ گھاٹن کھن مانینی ویتر منتری اتر پردیش سرکار سوریس کمار خنیہ جی کے کرکملوں کے دوارہ سمپن ہوا ہے یہ شوروم ہمارا بیگت پندرہ ورشوں سے جنتا کی شاجہاپور کی جنتا کی سیوہ میں ہے لیکن اب ہم نے اس شوروم میں 22 کریٹ جویلری 916 اور 92.5 ہول مارک کندن اور ڈائیمنڈ کی رینج ڈائیمنڈ کی بھی ہمارے پاس میں دو رینج ہے یہ رینج اس طرح سے ہم نے پروائیٹ کر آئی ہے جس سے کی شاجہاپور کی جنتا کو جو فیسیلیٹی لکناؤ اور بریلی اور دلی جا کر کے جو سوویدہ ملنی چاہیے تھی وہ سوویدہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں شاجہاپور کی جنتا کو ہمارے شوروم پر مل سکے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ابھی کرونا جیسی مہماری کے کار سے نکلے ہیں باہر اور سبھی بہت بھی پریشان ہوتو سائی تھے جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ صحیح اچھا ہوگا نہیں پر اس سے ہم سب اوبر چکے ہیں اور اب کرونا سے نپٹنے کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں بجار میں ایک نیا عصاہ آیا عام پبلک کے عصاہ سب کے عصاہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی ہمارے اندر بھی ایک عصاہ کا سنچار ہوا اور ہم نے اپنے شوروم کو نیا روپ سجدہ دیکھے نیا کلیور کے ساتھ ایک نئی جویلڈی بائیس کریٹ کو انٹروڈوس کیا ہے خبر آگرہ سے جہاں تاج مہل گھومنے آنے والے پرٹکوں میں بندر کی آتنگ کو لے کر لگاتار دہشت بنی ہوئی ہے بتا دیں کہ پہلے بھی بندروں نے ویدیشی پرٹکوں پر حملہ کر انہیں گھائل کر چکے ہیں اور بندروں کے اتپات مچانے کا ایک ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے تو وہیں پورے معاملے میں پرشاسنک ادھکاریوں نے ابھی تک کوئی ٹھوس کروائی کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں تاج مہل میں لگتار بندروں کا آتنگ دن پرتے دن تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے ایس آئی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو ایس آئی ٹیم بھی آنکھیں موندے بیٹا ہے آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تاج مہل کے اندر کا وائرل ہوا جس میں بڑی سنکیہ میں بندر تاج مہل کے اندر دکھائی دے رہے تھے اس طریقے کے ویڈیو لگتار سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں کہ دیدیسی پاریٹوں کو وہ تاج مہل میں گھومنے جو آتے ہیں ان کو بندر اپنا نسانہ بناتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی ایس آئی ٹیم دوارہ یا آگرہ نگر نگم دوارہ بندروں کو پکڑنے میں کب تک کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اپنے سیوگی راست حسین کے ساتھ جیشان احمد پرائیم ٹی وی آگرہ شہجاپور میں ڈوریمونس انٹرنیشنل شکول میں منی زو میں ماں درگا کی پوجہ ارچنا کر نگر آیوک نے فیتہ کاٹ کر شبارم کیا اس دوران نگر آیوک اور ان اتتیوں نے منی زو میں رکھے جیوہ اور بچوں کو ان کے پرتی لگاو کو خوبصر رہا گیا نگر آیوک نے کہا کہ یہ اپنے شہر میں ایک نئی پہل ہے جسے بچوں میں مانورتہ کا بھاو وکسیت ہوگا آپ کو بتا دیں کہ جلہ پنچات ادھرکش نے اسکول کو لیے دھیروں شب کاملائی دی ہیں ویپاری نیتا اور ڈاکٹر نے کہا کہ کونویٹ اسکول میں بھارتی سنسکتی اور پڑی آوران سنکشن کے لیے ڈوریمونس انٹرنیشنل شکول میں کار کو سرانی بتا جا رہا ہے اس کارکٹر میں کئی لوگ اپستیت رہے یہ ڈوریمون پابلک اسکول کی بہت ہی اچھی پہل ہے میں اس بہت اچھے کارے کے لیے ڈوریمون انٹرنیشنل اسکول کے منیجمنٹ اور ان کی پرنسپل اور سبھی اسٹاف کی سرانہ کرتا ہوں آپ لوگ نے بہت اچھا یہاں پر یہ پریاس کیا ہے دکھانے کا کہ اپنی سنسکریتی سے جوڑے رہ کر مادرن ایڈوکیشن میں ہم کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایک بچوں کو اچھے شکچہ آدھونک شکچہ اور آدھونکترم تقنیق کے مادہم سے شکچہ دینا اور ہماری جو سنسکریتی ہی ہے اس کو اکچھون رکھتے ہوئے اور سنسکریتی کی جانکاری دیتے ہوئے یہ بہت ہی اچھا لگا کہ دشارے کے نیکش ڈے ہی آپ نے یہاں پر پرہوشتی رام کے چرستر کے سمندھ میں اس کا ایک چرچتر کیا ہے رامنیلا کا منچن کیا ہے رامنیلا کا یہاں پر پتلا دھن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہوئے بھرنا تھیم کے سنسکریتی کیا دیکھر ماجید کی گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ نیا اسکول ہے اور جب کی شروعات میں ہی آپ دیکھیں جب یہ اپنے شہشوہ وستہ میں ہی تھا تب ہی دو وست کے لیے کوویڈ کا پیریٹ دہ ہوگا لگڑوں دہ ہوگا ڈوریمونس انٹرنیشنل سکول میں سب سے پہلے آج راوٹ دہن کا پروگرام تھا تو سبھی بچوں نے ترہ ترہ کے بچے جو جھاکی کے روپ میں بن کے آئے تھے رام چندر سیتا حنوان جی ان سب نے مل کے اور ہم لوگوں نے مل کے ایک ساتھ راوٹ دہن کا پروگرام کیا اس کے بعد میں ڈوریمونس انٹرنیشنل سکول میں لوگوں کی لیے مانفتہ کا ایک اپہار دیا گیا یہاں پر پاکٹک جڑاف کے لیے تو جس میں بارٹنیکل گارڈن اور مینی زو کی اپننگ کری گئی جس میں ہمارے چیف گیسٹ کے روپ میں نگر آیوک سندو شرما جی ممتہ یادف جی پیپاری نیتہ سچین جی پوریت منیشی جی سنجا بیا ہیما بابی ان سب لوگوں کے یوگدان کے ساتھ میں سبھی پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے آج اس چیز کا ایک شبارم کیا ہے جس میں بہت سارے ہمارے پاس میں انیملز آئے ہیں جو کی باہر سے بھی آئے ہیں اور بیسیکلی اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بچوں کو جب انیملز کے پاس میں رہیں گے تو ان کو دیکھیں گے ایک اٹیچمنٹ آئے گا جس کے بعد میں بچوں کے دماغ میں ایک مانفتہ کا اس طرح اور زیادہ بڑھے گا جس سے ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بچے سکول میں بھی ایک دوسروں کو لے کو زیادہ کوپریٹنگ ہو رہے ہیں سماج میں بھی کہیں نہ کہیں زیادہ پروپکار کی باب نہ بڑھتی ہے خبر گازی عباس ہے جہاں اس پی سی سٹی نے چوری کی گھٹناوں پر رکھ تھام کے لیے کڑی کروائی کرتے ہوئے کچھ وہاں چوروں کو گرفتار کیا ہے سبھی گرفتار شاتیر قسم کے بدماش ہیں جو علاقے میں وہاں چوری کر انہیں کاٹ کر ان کے پارس بیچنے کا دھندہ کرتے تھے ساتھی پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے اور آگے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے ساتھ لیڈی میں کچھ بچا نہیں تھا کچھ ایسا جانکاری کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی ہم لوگ فورنسک ٹیم موقع پر بلائے تھے اور سارے جو سمپل وہاں پر تھے اور ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اس کی بھی جانچ کر رہے ہیں اور جو لوگ خائل ہیں ان سے بھی پوچھتاچ کر کے جانکاری کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کارن ہے بلاسٹ کا تو اس کو بھی ہم لوگ جانکاری کر رہے ہیں لیکن پرثم درستیا یہ تھا کہ یہ لیڈی جو دیوال پہ لگی ہوئی تھی اسی کا بلاسٹ دکھائی دے رہا ہے علی گرہ میں لمبے سمیسے ویدان سبا اگلاس شیط میں اوید روپ سے ہسپٹل کو چلایا جا رہا تھا وہیں اوب جلادکاری نے اگلاس میں اچوک نیکشنر کیا جس کے بعد علاقے میں ہرکم مچ گیا اوب جلادکاری نے قصبے میں ہسپٹل اور الٹرا سانڈ کرنے والے ہسپٹلوں کے یہاں چارٹ پرتال کی جس کے بعد کچھ کے پاس کاغذ نہیں ملے تو کچھ کے پاس لا پروائی کے امبال لگا رکھے تھے جس کو لے کر اوب جلادکاری نے سکت نردش دی ہیں اور جنہوں نے نہیں دکھایا ہیں جنہوں نے نہیں دکھایا ہیں خبر گنڈا سے جہاں تیز رفتار ہیں ان کو نوٹس کی کاروائی کی جا رہی ہے اور آپ نے ان کے سکت کاروائی کیا ہے اگر ان کے دوارہ پسکت نہیں کی رہی ہے تو بیجیہ ہسپٹل کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ملے لیکسنس بھی نہیں تھا ہاں ان کے دوارہ خلال کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں دکھایا جا ہے اور نہیں وہاں پہ کوئی ڈاکٹر اپ لگتے نہیں ہے اس کے انہوں نے ان کو نوٹس جاری کیا جا رہا ہے خبر گنڈا سے جہاں تیز رفتار واہن کی بائیک سے بھڑنت ہو گئی وہیں اس حادثے میں بائیک سوار یوہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس میں راہ گینوں کی مدد سے پاس کے ہی اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے جہاں یوہ کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اس کے چلتے ہسپتال گنڈا ریفر کر دیا گیا سوسنہ پر پہنچی پولیس نے معاملے کو سنگیان میں لے کر فرار کارچالک کی گرفتاری کے نردیش جاری کیے ہیں اتر پردیش کے یوہ ادھوک ویپار منڈل کے پیس وارتہ کی گئی جس نے پردیش ادھاکش اور یوہ پردیش ادھاکش کی سنتوستی کے بعد یوہ ادھوک ویپار منڈل کے پردیش پدادکاریوں کی گوشنا کی گئی جس میں نتین کمار چھٹی 112 سال کی بڑیہ کی چھٹی کو پردیش اپادکش کے پد پر نامونت کیا گیا اس افسر پر سمس ویپاریوں نے نو نیوک پردیش اپادکش پر فول مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا وہیں ادھوک ویپار منڈل کو پورے اتر پردیش سکری اور پراوشالی بنانے کے لیے سنگست رہوں گا پردیش میں نو نیوک پردیش پدادکاریوں کا شپت گرن اور پردیش کار سمتھی کی بیٹا کی آپ کو بتا دیں کہ پریس وارتہ میں کئی لوگ موجود رہے ہمارے اتر پردیش کی جو کارکارنی ہے میں ان کا ہاردگ آبار بیعت کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پردیش کا اپادکش منونت کر کے اور ہمارے علیگر کا مان بڑھایا ہے پورے پردیش کا پت دے کے میں سبھی بیعباری بھائیوں کو آشواشن دینا چاہتا ہوں کہ ان کی ہر سمسیہ کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دوں گا ہمارے جو جتین سونی جی پردیش کے ادھیاکش ہیں ان کے ساتھ میری وارتہ چل رہی ہے ہم اپنے بیعباریوں کو کیسے اچھے سے اچھا لاپ دلا سکتے ہیں جو بھی بیعباری پرستیتیاں سب چل رہی ہیں ابھی ہمارے ماسٹر جی نے ماسٹر روم پرکاش انکل جی نے آپ کو پریشانیاں بتائیں کہ آن لائن آف لائن کی جو پریشانیاں ہیں اور ان نے بہت ساری پریشانیاں ہیں ان کو ہم کیسے سرکار کے ساتھ مل بیٹھ کے دور کر سکتے ہیں یہ بات چرچا کریں جس میں جتے کمار سونی بھی ہمارے پردیش ادھکش ہیں یوہ کے اسی کے تات دہان میں ہمارے علیگر میں ہمارے نتن کمار گھرٹی جو کہ ہمارے نے علیگر سہر کے ادھک پتی ہیں پتشک آدمی ہیں جن کو ہمارے یہاں جتن کمار سونی جی نے علیگر میں اپادس کا پت دیا ہوا ہے اس پکار ہم اپنے ویوپار منڈل کے علیگر ادھک ویوپار منڈل کے تاتوا دہان میں ہم نے اتر پردیش ادھک بیوپار منڈل نتن کمار گھرٹی جی کو اپادس کا پت دیتے ہوئے ہم ان کو بہت بہت سب کامنا دے رہے ہیں اور ہماری ان کی بھاونہ ہے کہ وہ ہمارے علیگر میں اور پردیش میں بھی اس اپادس پت میں لہتے ہوئے اتنا اپسہ کار کریں جو کہ ہماری بیوپار منڈل اور بیوپار منڈل تو انہیک سمسیاں ہوتی ہیں خبر فریدہ باسے جہاں سائبر اپرات کی رکھ دھام کے لیے پولیس نے کروائی کرتے ہوئے گیارہ اروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اروپیوں کے پاسے نگدی موبائل فون ڈیویٹ کارڈ اور آرچیک بھی برامت کیے ہیں تو وہیں پولیس نے سبھی اروپیوں کو کوٹ میں پیش کر نائیک حراست میں بھیج دیا ہے لکھنوں میں بھارت جوڑو یاترہ کی لکھ پیٹا اور ملتے سمرتن میں سے بھاچپا نیتا بوخلا گئے ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندی کو پورے دیش میں یواؤں میلاؤں اور کسانوں کے سبھی ورگوں کا جس طرح سے سمرتن ملنا ہے اسے بھاچپا میں کھلولی مچ گئی ہے اور بی جے پی نیتا بوخلا کر کچھ بھی بیان دے رہے ہیں یہ بھاچپا کی چال چرٹ اور چہرہ ہے بھاچپا بھاچپا کا چال چرٹر چہرہ ہے یہ دوگلہ پن ہے کہ جو امپرکاس راجبھر کوئی بھی ایک گالی بھاچپا کے نیتا اور بھاچپا کے لئے نہیں چھوڑا جس کو امپرکاس راجبھر ساب بتاتے تھے بھاچپا کو آج وہی بھارت جوڑو یاترہ کے خوب سے امپرکاس راجبھر کو اپنا اصطحائی مطر بتا رہے ہیں یہ بھارت جوڑو یاترہ اور شری راحل گاندی جی کے ابھیان کا اثر جس کو پورے دیش کے یوہ کسان محلائیں سبھی سمرتن دے رہے ہیں آج بخلا گئی ہے بھاچپا آج اسی لئے ان کے نیتا بھارت جوڑو یاترہ پر اور کانگریز کے اوپر اس طریقے کی ٹپڑی کر رہے ہیں ہمیں امید تھی کہ مکہ منتری بننے کے بعد وہ اپنے سواستوی بھاگ کو سدھاریں گے اس کو تو سدھار نہیں پائے وہاں تو بھرشتہ اچار کا امبار لگ لیا اب اس کے ساتھ وہ ان امپرکاس راجبھر کو مجبوری میں اپنانے کو تیار نے جو ان کو کوئی بھی ایک شبد جو اپمان کا ہوتا وہ چھوڑا نہیں یہ بھاچپا کا دنگلہ چال چرے ترچہ رہا ہے خبر فرقہ باس ہے جہاں سائبر پولیس اور ایسو جی کی سیوٹ ٹیم نے آٹو پارس ویپاری سے لوٹ کی گھٹنا کے سبی آروپیوں کو مدبھیڑ میں گرفتار کر لیا ہے پتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی آٹو پارس ویپاری سے بدمارسوں نے لاکھوں کی لوٹ کی وردات کو انجام دیا تھا تو وہیں ویپاری نے اگیاد لوگ کے خلاف تھانے میں مقدمہ دج کر آیا تھا جس پر پولیس نے معاملے میں سنگیان لے کر کروائی کرتے ہوئے لوٹ کے سبی آروپیوں کو گرفتار کر بھاری ماترہ عویت اسلحے اور نگدی بھی برامت کی ساتھی سبی آروپیوں کو گینگسٹر ایٹ کے تحت کروائی کرتے ہوئے جیل بھیج دیا خبر ہردوئی سے جہاں ڈبل ہتیاکانٹ پر آسٹی انسوچت آئیوک کے صدس ڈاکٹر منجو بالا پیڑت پریوارک سے ملی اور آروپیوں کے خلاف سکت کاروائی اور اچھت معافضہ دلانے کا آسوشن دے کر پیڑت پریوار کے بیٹوں سے باچیت کی انہوں نے بتایا کہ آئیوک دلیت پریوار کی مدد کے لیے ہمیشہ تتپر ہے ساتھی سگر نیائے دلا کر آروپی کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی مانگ بھی کی ہے خبر ساجہ پور سے جہاں تحریک دعوت اسلامی ہند کی اور سے ہوتل پرادائز میں پریس وارتہ کا اوجن کر ربی ان لور صدیف کے مبارک موقع پر نکالنے والے جلوس کی جانکاری دیتے ہوئے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی مرکز دعوت اسلامی ریلوے سٹیشن والی مسجد سے روانہ ہو کر پورے شہر میں جلوس رہی لیں نکالے جانے کی جانکاری دی ساتھی سبی سے جن پر میں شانتی وستہ بنائے رکھنے کی اپیل بھی کی تیاریاں لگ بھگ پوری کی جا چکی ہیں جو ہمارے کرنے کا ہے الحمدللہ وہ شہر میں علاقوں میں میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی کل رات لالعملی کے چورائے پر ایک میٹنگ کی گئی جس میں پرشاسن کے بھی کچھ عدیقاری اس میں موجود ہے الحمدللہ دعوت اسلامی ایک منصف تحریک ہے اور اس کے تحت نکلنے والے اس جلوس میلاد کی باقاعدہ طور پر ذمہ داریاں بھی سوپی جا چکی ہیں ہمارے راستے میں جو مذہبی مقامات پڑھتے ہیں ان مقامات پر ہمیں جو ٹیمیں ہم نے گھٹیت کی ہیں انشاءاللہ وہ ہماری ٹیمیں بھی رہیں گی پھرشاسن اپنا کام کرے گا اور ہمارے جو والنٹرز ہیں ہمارے جو مبلغین ہیں وہ انشاءاللہ اپنا کام کریں گے خبر سنبل سے جہاں ساتھ سو چون چون وے اس میلے پر عقیقت مند چادر اور لنگر لے کر کلینر شریف کے لیے روانہ ہوئے وہیں کلام مانے سبری کمیٹی کے سچیو نے بتایا کہ میلے میں آنے والے عقیقت مندوں کے رہنے اور کھانے کی پوری وستہ کی گئی ہے ساتھی انہوں نے دیش میں امن شانتی کو لے کر چادر پیش کرنے کی بات کا ہی اس دوران نئے سدسےوں کو پگڑی باندھ کر ان کا سواگت بھی کیا گیا دیکھیں آج حضرت مفتوم علاؤدین علیہ حمد سرکار سابر پاک کلیری کا ساتھ سو چون مبارک کلیشریف میں منایا جا رہا ہے اور سنبل سے ہر سال کی طرح غلامانے سابر کمیٹی درگا حضرت جنہ شمیع کی اور سے چادر بھیجی گئی ہے یہاں سے یہاں سے عقیقت مند چادر لے کر روالوں گئے جس میں سنبل کے سرائیتین کو راز پاس کا عقیقت مند اس میں شامل ہیں ملک میں امن شانتی بھائچارہ اور ایک تا گھنٹہ کے لیے چادر ہمیشہ یہاں سے جاتے رہی ہے سابر کمیٹی کے اور سے اس کے ساتھ یہاں سے لنگر کا جو واہن ہے وہ بھی روانہ کیا گیا ہے تاکہ وہاں کلیشریف میں آج ہیانا لگے سنبل کے نام سے جو دیرہ کہا جاتا ہے وہاں لوگوں کے بیٹنے کی کھانے پینے کی جلپان کی اور لنگر کی کبالی کی بیوستہ ہیں اس میں سابر کمیٹی کے اور سے رہی ہیں خبر آئی بریلی سے جہاں چوروں نے پنچایت بھون میں چوری کی وردات کو انزام دیتے ہوئے کئی قیمتی سمان چوری کر فرار ہو گئے تو وہیں جب صبح گرام پردھان پنچایت بھون پہنچے تو ساری قیمتی سمان گائے ملے پتا دیں کہ پردھان نے گاؤں والوں کو چوری کی گھٹنا کی جنکاری دے کر تھانے میں اگیاد لٹیروں کے خلاف مقدمہ بھی دچ کر آیا ہے یہاں آج سبح جو ہے دس بجے جب ہم آئے تو یہاں پہ کمپیوٹر کچھ کا تعلہ ٹوٹا ہوا تھا کمپیوٹر لائپ ٹاپ بیٹرا اور اوپر جو پائنل لگا تھا سی سی ٹی وی وہ سب جو ہے چوری ہو گیا ہے چوروں نے جو ہے اس کو گیس کٹر سے ہمکو لگتا ہے کاتا ہے اور دروازے جو ہے مکنڈے مڑے ہوئے ہیں خبر یو پی کے سیتا پور سے جہاں نگر پنچایت سے دھولی میں آج مدداداتا پور رکشن کی بیٹک سمپن کی گئی آپ کو بتا دیں کہ نگری نکایت چناؤ کے لیے مدداداتا سوچی میں ورہد پورا رکشن کا ابیان پانچ اکٹوبر سے شروع کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مدداداتا پور رکشن کے بیٹک میں نگر پنچایت کے سدد سیکٹر سنجک اور بوت ادیکش موجود رہے وہیں بلاک پرموک کو نگر پنچایت کا پرباری بنائے گیا ہے اس موقع پر بلاک پرموک بھاچپا منڈل ادیکش نگر پنچایت ادیکش پرسندیدی کے ساتھ انکار کرتا آپ کو سنجک اور آسکار کرتی ہے اس پر تمامیان کو م slicضایت کی ادنگ کے ساتھ انکار کرتا بھی خبار لکھنا اسے جہاں مندیہ چل ودود وطرانل نگم لیمٹیٹ کی طرف سے دسکاؤنٹ پروجنا حاکی اور بالی وال پرتیوگتہ کا ادھگاٹن کے ڈی سنگھ بابو سٹیٹیم میں کیا گیا وہیں مکعتدی کے روپ میں ندیشک تکنیکی اجائے کمار سرواستو نے کائکرم کا شبھارم کیا اس پرتیوگتہ میں آٹھ ہاکی اور بالی وال کی ٹیم اس میں حصہ لے رہی ہے ساتھی اس پرتیوگتہ میں کا سماپن آنے والی آٹھ تاریخوں کیا جائے گا خبرگازی پور سے جہاں پولیس نے اوید کاروبار کی گروہ کو گرفتار کر اس نے بڑی سنگھا میں مادک پدارت بھی برامت کیا گیا ہے وہیں بدماشوں کے پاس سے برامت کی گئی مادک پدارتوں کا قیمت قریب انتراستی بزار میں اسی لاکھ روپے بتا جا رہا ہے بتا دیں کہ پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی جانت میں جھٹ گئی ہے خبر لکنو سے جہاں لکنو وشوردالے سے دو بار اردیکش اور لکنو پشچیم سیٹ سے ودایق رہے ورشت سماسیوی سورگی ڈی پی بورا کی جانتی پر کویسا ملن کا آئیجن کیا گیا وہیں اس کائٹرم میں یو پی کے سنسکتی منتری جائیویر سنگھ پورو سیم دین شرما مہا پاو سنگتہ بھاٹیا سمیت کئی ودایق اور بڑے نیتہ شامل رہے ساتھی اس موقع پر ادیان ویواغ شید گرہ وارٹکا کا نیا نامکران بھی کیا گیا بتانے کی مکعتی کے روپ میں ادیان ویواغ کے راج منتری دینش پرتاب سنگھ کائکرم میں موجود رہے فلال اوتر پردیش کی خبروں بس ادنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں رہے پرائیم ٹی وی نماشکار موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار